موسیقی 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 اس کی ستاون سے دیکھ کر ہم ایک ستائیتی تلاوت کریں گے بسی طرح ہم چاروں انجیلوں میں سے آج حوالہ جات کو تلاوت کریں گے اور اس کو بڑے بہت سے دھیان سے سنا ہے کہ آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے بی پیوں کے لیے بہنوں کے لیے مردوں کے لیے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کیا احیات آج کا کلام ہمارے لیے رکھتا ہے تو اس میں ہم دلاوت کر دیئے ہیں اس حوالے کو ستائیس بار کو اس کی ہم سدامہ اور ایک ستائیت کی دلاوت کریں گے بی پی پہ ہوا ہے کلام ہے جب شام ہوئی یوسف نام برمیتیہ کا ایک بورت منت آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شرگت تھا اس نے پیدا کوئوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پیدا کوئوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر ساف مہین چاندر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو کوئوس نے چٹان میں خودواہی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے موپر رکھا کر چلا گیا اور مریم مکتریلی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی اسی طرح مرکس کی اچھیل سے ہم ایک خوالہ درابط کریں گے مرکس مندرابا اس کی اپتالیس اور اس کی سنتالیس آئیتت ہم درابط کریں گے مرکس کی اچھیل یہ خوالے ذرا گور سے سننے ہیں جن جن کے پاس بائیدر ہے نا وہ اپنی بائیدرز کو کھولے اور اس خوالوں کو جو میں درابط کر رہا ہوں اسے بڑے گور سے سننے ہیں مندرابا اور اس کی اپتالیس اور سنتالیس آئیت کے درابط کریں گے یونی کوبہ ہے گرامے جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن بہنے گوتا میں ارمیتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خورا کی باگشہی کا منتظر تھا اور اس نے جلس سے پلکوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پلک اس نے تجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا اور سبتار کو برا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے خوبے دیر ہو گئی جب سبتار سے حال معموم کر لیا تو لاش یوسف کو درا دی اس نے ایک مہین چادت مون لی اور لاش کو اتار کر اس جادر میں پکنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھو دی گئی تھی رکھا اور قبر کے مو پر ایک پتھر لڑکھا دیا اور مریم مقدرینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا اسی طرح لوکا کی انجیل میں سے چاروں انجیلوں میں سے اس واقعے کو بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح طور سے سمجھ آئے رہے ہیں کہ آج کا بے کام ہمارے لئے کیوں ضروری ہے لوکا کی انجیل ہے اس باب اس کی پچاس سے لے کر ہم چھپنائے تک قرابت کریں گے یونیکو ہوا ہے قراب میں اور دیکھو تو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور ناستوال آدمی تھا اور ان کی صلاب اور کام سے رضا ملنا تھا یہ یہودیوں کے شہر ارمیتیا کا وشنڈا اور خدا کی وادشاہی کا منتظر تھا اس نے پہلا خورس کے پانسلہ پر یسکو کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چاتر میں ربیٹا پھر ایک قبر کے عدر رکھ دیا جو چٹان میں خدیب ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھانا گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے وہ تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوڑ کر خشکودار چیزیں اور اتر تیار ہوئی اسی طرح جو حنا کی اجیل اس کا ہم منی سواب اور اس کی اٹھتیس اور بیاری سائیت کی تراؤل کریں گے یہاں میں جو لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد امیتیا کے رہنے والے یوسف نے جو یسو کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے اُفیہ دور پر پیلکوس سے اجازت چاہے کہ یسو کی لاش لے جائے پیلکوس نے اجازت دی بس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا جو پہلے یسو کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مرد اور پودھ ملا ہوا لائے اور انہوں نے یسو کی لاش دے کر اسے سوٹی کفرے میں پشکودار چیزوں کے ساتھ کفر آیا جس طرح کے یہودیوں میں تفن کرنے کا تصدور ہے اور جس جگہ وہ مصروف ہوا وہاں ایک باق تھا اور اس باق میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نام لکھا گیا تھا پس انہوں نے یہودیوں کی جیاری کے دن کے وائز یسو کو وہی رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدی تھی کلامِ قدس کا بڑا سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سبوں کے لئے پر ہم کا وسیرہ کریں حامید ہم یہ امان رکھتے ہیں کہ خدا کا جو کلام ہے یہ جو انجیل ہے یہ کلامِ مقدس بائیبا مقدس یہ زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اس کو اس کی زندگی کے سارے سوال بھی وجہتے ہیں جواب بھی وجہتے ہیں خلا کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور خلا کا کلام ہماری زندگی کے وہ بھیدھم پریاں کرتا ہے جو ہماری زندگی سے تعلق کرتا ہے اسی لئے خلا کا جو کلام ہیں یہ ہمارے لئے قابل اعترام عزت کے حمل اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ دنیا پر واحد کتاب ہے انسان کے حال مستقبل ماضی کی تمام سوال و جواب بات کا بیان کرتا ہے سو ہم اس کا شمع کرتا ہے چاروں عجیلوں میں سے جو حوالہ ہم نے آج دراوت کیا ہے اور اس میں شمعوریت ہم نے کیا ہے اس میں ہمارے لئے کیا سبب کیا بھی یوسف نہاں کرنے پڑا تھا اور کیوں آج تک ہم نے اس کے بارے پر کہہ رہے تو یوسف کے بارے پر کسی نے کہہ رہے تو پر کبھی کلام پڑھا رہا ہے یا سوچا ہے کیا ہے ہمارے لئے پڑھا ہوں کسی نے پڑھا ہو یا کسی سے کلام سنو جی آپ سے سوال کرتا یوسف جو کنمیتیا کہہ رہنے والد ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے کسی خادم سے کلام سنو بکھا سوال ہے نہیں سنا کبھی کسی خادم سے ہم نے اس کے بارے میں کلام نہیں سنا یہ سوال سیکھا یہ شاگید تھا اور خوفیہ توڑ پر شاگید تھا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ خوفیہ کیوں ہے یوسف ابرانی زبان کا لفظ ہے یوسف جاگ دے پیٹھیں جاگ دے پیٹھیں جاگ دے پیٹھیں جاگ دے پیٹھیں امین میرے ساتھ لیٹھیں یوسف ابرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جاگ دے پیٹھیں خدا اضافہ کریں خدا کیا کریں اضافہ کریں ارمیتیا کا جو مطلب ہے ارمیتیا کا جو لفظ ہے وہ بھی ابرانی زبان کا ہے اور اس کا جو مطلب اور تجمہ ہے وہ ہے گلندیاں عربیتیا کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے گلندیاں اور خدا جو یوسف کا مطلب ہے اس کا ہے خدا اضافہ کرے عربیتیا ایک شہر ایک علاقہ تھا جس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں انجیلوں میں اس کو رامہ بھی کہا گیا تھا اس شہر کو یہ جو علاقہ ہم بیان کر لے ہیں عربیتیا ہم نے پڑھا ہے عربیتیا کو اس کو رامہ بھی کہا گیا تھا اور رامہ کس نے اس کو کہا ہے سیمول کی کتاب ہے سیمول روی نے اس کا ذکر کیا اور سیمول کی جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم اسے اس شہر کا ذکر ملتا ہے کہ رامہ اور اب دیکھا رہے تو اس کو ہم عربیتیا کہتے ہیں یوسف جو تھا اس کا کاروبار کیا تھا لفا ہوا ہے انجیلوں میں جب ہم نے پڑھا تو لفا ہوا ہے وہ تجارت کرنے مالا ہے ایک بہت بڑا تجارت کرنے مالا شخص تھا یوسف اس کو اپنی ذہن میں نور کرتے جانا ہے کہ اس کا ہمیں حل ملے گا کہ ہمارا یوسف کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے خلاوی یوسف کی شاگٹ کون پر ہے یوسف کی شاگٹ کون پر ہے ہم ہے ایمان رکھتے ہیں ساری یوسف کی شاگٹ ابھی پتہ چلے گا جانا ہے اس طرح یوسف نے اپنی زندگی گزاری ہے پھر پتہ چلے گا کہ ہم یوسف کی کتنے حال شاگٹ ہیں پھر ہم اپنی زندگیوں پر گوہ کریں گے میں نے کہا نا کہ کلام ایک آئینہ ہے جب ہم ساملے رکھتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہماری جو زندگیوں کے حالات ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ ہم نے کہ زندگی پر کرنی ہے یوسف ایک دولت مند شخص تھا اور اس کا نام کیا تھا یہ تجارت کرتا تھا مقلی شہروں سے تجارت کا نام کرتا تھا بہت یہ امیل شخص تھا اور یہ سکتہ شاگٹل میں تھا امیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سکتہ شاگٹل تھا مرکز کی انجیل میں ہم نے اس کا بیان جب پڑا مرکز کی انجیلیس کو ایک دولت مند شخص کا ٹائٹل دیتی ہے اور اس کو کیا ساتھ ٹائٹل دیتی ہے کہ یہ سرسی کا شکل تھا مرکز کی انجیلیس کا جب ہم نے مدالہ کیا تو اس میں اس کو کیا ٹائٹل دیا گیا تھا اس میں اس کو عزتدار پیش کیا گیا یہ عزتدار شخص تھا اونرے بل اس کو عزت دی جاتی تھی یہودی معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اسی طرح روم کی حکومت میں رہتے ہوئے اس کو رومی جو گورممنٹ کے لوگ تھے اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے ریزن یہ تھی کہ یہ تجارت کرنے بارا شخص تھا اور جو روم کے لوگ تھے کلدوس تھا یا اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے عودوں پر وہ اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ یہ عزتدار شخص تھا مرکز کی انجیلی سے عزتدار پیش کرتے تھے اور مرکز کی انجیلی سے مشیر بھی پیش کرتے تھے مشیر سمجھتے مشیر دینے والا یہ مشیر تھا اور مشیرے کام میں دیتا تھا یہودی گورممنٹ اور روم کی گورممنٹ میں یہ مشیرے دیا کرتا تھا اور مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر لوگوں کے یہ مشیرے حل کیا کرتا تھا اور لوگوں کو مشیرہ دیا کرتا تھا کہ تم نے فلان کام کرنا ہے جس ورائی سے مذہبی طور پر اقلاف نہ پڑے اور نہ ہی سیاسی طور پر اقلاف پڑے مرکز کی انجیلی سے یہ اس کے بعد لوگوں کی انجیلی سے کیا ڈائٹل دیتی نیک ہو اور ساتھ ساتھ ایک اور ٹائٹل دیتی یہ خلاہ کی بادشریج کا خلاہ کی بادشریج появ منتظر تھا خدا کی بادشریج وہ دیکھتے ہیں یہ منتظر تھا اور ساتھ ساتھ اسے بتاتی تھی یہ نیب تھا اور راز باز شگد تھا سو لکا کی عدیل یہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد چوتھی ہیں جی یوہنہ کی عدیل یوہنہ کی عدیل سے بیان کرتے ہیں یوہنہ کی عدیل سے بیان کرتے ہیں شگد بیان کرتے ہیں اور خوفیہ شگد بیان کرتی ہیں ابھی اس نے حضادانہ یا الانہ جو ہے ناؤس میں نہیں کیا کہ میں یسوسی کا شگد دوں لکھا ہوا ہے وہ خوفیہ طور سے اس مزید کا شگد بھی تھا اور خلا کی وفاداری میں چلتا تھا راست باز بھی تھا نیک بھی تھا مشیر بھی تھا مشاورت کرنے والا بھی تھا اور عزت دار شخص تھا اور تجارت کرنے والا اور دولت مند شخص تھا اتنی دولت تھی اس کے بعد جو رام کی گورنمنٹ تھی وہ اس کی عزت کرتی تھی مندرس کے بعد دولت کو بتا رہا یوں سفر راست انجیل کا جب ہم مدالا کرتے ہیں تو یسوسی کے ہمیں کتنے شگد ملتے ہیں کتنے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ستر ملتے ہیں ستر جب ہم انجیلوں کا مدالا کرتے ہیں تو ہمیں ستر شگد بھی ملتے ہیں بارہ بھی ملتے ہیں یہ کہاں سے شگد دار رہا ہے خوفیہ طور پر اس نے تو بکرال ہی نہیں کیا لیکن پھر بھی انجیلیں اس کو بیان کرتی ہیں کہ یہ خوفیہ طور پر یسوسی کا کہنا شاگیر تھا اور اس کی فکر کرتا تھا اور اس کی اسمان کی بادشاہی خلا کی بادشاہی کا متضر تھا کہ خلا کی بادشاہی کا بائی تھی وہ یسوسی کا بھی ملتے ہیں ضرور رکھتا یہ ابھی میں یوسف ادربیتیا کی بیٹیل بتا رہا ہوں اس کے پھر ہم خلاقوں واقعات کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ ہماری زیدگی سے اس کا کیا دلگت ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پہلے دودھ بیٹھے تھے ہم جتنے بھی شاگیر زیادہ پر بیٹھے ہیں یا جتنے بھی بیٹھے تھے پہلے ہم دودھ بیٹھے تھے بچے تھے اب روڈی کھانا شروع کرتے ہیں روڈی کھانا شروع کرتے ہیں پڑے ہو گیا نا مالوس کہتا ہے کہ وقت کے حساب سے تمہیں کیا ہونا چاہیے استاذ ہونا چاہیے اور تمہارے عدر علمیت کا کلام یہاں تک ہو کہ جو کوئی تم سے سوال کرتا ہے لیکن ہم نے علمیت کے کلام کو بھی سیدھنا ہے یہ ابھی میں اس کی روڈیئر کو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ یوسف جو عربیتیا کرنے والا تھا یہ یہودی کونسل کا مہبر تھا یہودی کونسل کا مہبر تھا یہودی کونسل کون تھی کون سے تھی اس کونسل کو سندھ ہنٹرن کے نام سے تعرف کیا گیا اس کا اور اس کا ہمیں خوالہ ملتا ہے گنتی کی کتاب میں ہم گنتی کی کتاب نکھا رہے گی اور اس کو ہم پڑھیں گے گنتی کی کتاب اس کا یارہ باب یہ اس کونسل کے بارے میں بتا رہا ہوں جو قرآن اہدامہ سے یہودیوں نے بڑھائی ہوئی تھی اور تب تک چلی جب تک یہودی آج تک وہ چل رہی ہے وہ جو کونسل بنی ہے سندھ ہنٹرن کے نام سے لکھا ہوا ہے یارہ باب اور اس کی سورہ آیت خدامن نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائی کے بزرگوں میں سے ستر مرد جن کو تم جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ استعمال کے پاس لیا تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہو اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتے کروں گا اور میں اس روح میں سے جو کچھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا گوھر اٹھائیں تاکہ اسے اکیدہ نہ ہوتا ہے یہ وہی کونسل ہے یہ وہی سندھ ہنٹرن کی کونسل ہے جو خدا نے بزرگ موسیٰ کو حکم دیا اور یہ اس کونسل کا ایک ممبر تھا ایک حصہ دار تھا ایک جج تھا وہاں پر اور وہاں پہ بھی رہ کر لوگوں کو مشدرے دیا کرتا تھا یہ جو کونسل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس ہی کونسل میں یسو موسیٰ کے دوسرا شکریٹ تھا اس کونسل میں یسو موسیٰ کا ایک اور شکریٹ تھا سپونسل نیکو دیمس اس کونسل کا ایک حصہ دار نیکو دیمس تھا اور کوئی شاکریٹ تھا یسو موسیٰ کا وہ بھی کونسل کو رات کو ملنے کے لیے تو آیا لیکن وہ کوفیہ طور پر شکریٹ تھا بعض طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس شخص نے ببتسمہ لیا ہوتا ہے یا جس بندے نے چرس جانا ہوتا ہے یا جس بندے نے پروس دالی ہوتی ہے وہی یہ اس موسیٰ کا شکریٹ ہے ہم اپنے معاشرے پر دیکھ لیں اور یا ہم فیس بک کو جب استعمال کرتے ہیں تو بہت سی ایسی گواہیاں ہمیں مسلم لوگوں میں سے ملتی ہیں اول آخر افتداع اور اطلاع ہے وہی چو کچھ کرنے والا ہے لیکن انہوں نے اعلانیہ ابھی اعلانیہ ابھی یہ نہیں کہا کہ ہم یسو مسیح کے شاکریٹ ہیں لیکن وہ پھر 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 دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں امان رکھتے ہیں کہ راہ حق زدگی یسو مسیح رازلی ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں سو شاکریٹ ضروری نہیں کہ جس نے بائبر پکڑی ہو یا جس نے سلیب ڈالی ہو تو وہی یسو مسیح کا شاکریٹ ہے خوبیت اور پر بھی یسو مسیح کے بہت شاکریٹ ہیں جو خلاق کی بات سے کے دیکھنے کے بہت منتظر ہیں سو یہ اس کونسل کا ممبر تھا جب یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں چارو انجیلوں میں لاش لینے کا تو رومی حکومت میں سلیب کیوں دی جانے تھی اور اس وجہ سے نہیں جانے تھی روم کی جو لوگ تھے نا وہ سلیب کس کو دیتے تھے جور کو نہیں دیتے تھے جو چور ہوتا تھا نا یا جس نے قتل کیا تو اس کو سلیب نہیں دیتے تھے لکھا ہوا ہے نا یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم کس کو چڑھواتے ہو تمہوں نے کیا عباد دیا کس کو چڑھواتے ہیں براپا کو اور جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ براپا قومت برا شخص تھا اور گناہ گار تھا اس کو انہوں نے چڑھواریا رومی حکومت سلیب اس بندے کو دیتے تھے جو اس کی خلاف ورسی کرتے تھے جو روم کی حکومت کی خلاف ورسی کرتے تھے روم کے لوگ اس کو سلیب دیتے تھے اور رومی حکومت میں سلیب دی کس کا جاتے تھے یہ ہم سلیب دیکھ رہے ہیں رومی حکومت میں سلیب اس طرح دی جاتی تھی کہ جب انسان لچار ہو جاتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے اس کے کھٹے توڑ دیتے ہیں مووی میں آتی تھے اس کے کھٹے توڑ دیتے ہیں لیکن یہ سمسی کے جب کھٹے چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر اس کی فصلی میں کیا مارتے ہیں نیلہ مارتے ہیں رومی حکومت میں یہ ہوتا تھا کہ جو انسان سلیب پر لٹکا ہوا ہے صبح سلیب کا شام تر گدے آت در اس کے گوش کو خاطئی تھے سلیب پر لٹکے ہوئے جو روم کی جو بہت خیبرناک یا خطرناک یا خوف دینے والی سلات وہ یہ تھی کہ سلیب پر تو شخص ہوتا تھا جو گیتے ہوتی تھی یا چیلے اب آن زبان میں گیتے اور چیلوں میں فرق تو ہے لیکن قوے گیتے ہاں تک اس راج کو کھاتی تھی اور جو کھاتی تھی جو گوش کھا رہتی تھی اور جو ہٹیوں پر جو بڑھانچہ ہو جا رہا تھا تو رومی جو سپائے وہ ٹاکٹے تھی وہ اس گھانچے پتا آتے تھے اور پتوں کیا ملا یہ قوم کی میں صدا کے بارے بھی بتا رہا ہوں وہ جو سریف نہیں جانتے تھے پہلے دے آکر اس گوش کو کھاتی تھی اور جب ہٹیوں کا ٹھانچہ بچا تھا وہ ہٹیوں کا ٹھانچہ گتارتے تھے اور خطوں گھڑا دے روم کے لوگ یا رومی حکومہ جو کسی کو سریف دیتے تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بندے کی یا اس کے جسم کی تدخیر کو یا اس کو دفرایا جائے یا اس کو کفرایا جائے وہ اسی میں رسی صدا دیتے تھے کہ یہ سریف پر لڑکا ہے سریف پر مرد ہے نہ اس کی ہٹی میں لے نہ نہ اس کا گوش نہیں لے لیکن نیکو دیمرس وہ خوفی ہے شرگرد اور یہ سلس کی بھی بادشاہ کا منتظر ہو وہ اپنے استاد علاج کو کیسے جو اے نہ وہ بھول سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہوا میا ہوا یہ ابھی ہمیں سب نے اقرار کیا ہے کہ ہم یہ سوزی کے کیا ہے سریف پر یہ سوزی کے کیا ہے بولو بھی شاگرد ہے یہ سوزی کے کیا ہے شاگرد ہے ابھی پتہ جلے گا ہمیں ہم کتنے جنرل وارش کی نیکو دیمرس گیا اور نیکو دیمرس نے کیا گیا جنرل سے کھڑا ہو گیا جنرل سے کھڑا ہو گیا اور جنرل سے کس کے سامنے کھڑا ہو گیا روم کی حکومت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی کا عزیز کسی حال سے مر جائے یا کسی طرح بھی اس کے ساتھ حالسہ ہو جائے تو اگر وہ ہوسپیٹل میں ہے تو ہوسپیٹل کواری راشتی اس کو دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہے لباکین کو رشتہ دار جن کی آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے لیکن جو یوسف ہے اس کی رشتہ داری کہاں پہ آتی ہے یوسف جو ارمیتیا ہے اس کی رشتہ داری یہ سونسی کے ساتھ ہے شاگین تو تھا لیکن رشتہ داری بھی ہونا ضروری ہے موقع سام ہمارے کے ساتھ پارے گئے کیا کام ہے اس کی رشتہ داری وہ تو اس کی ماں کو لے گیا یہ سونسی کی لانس کو لینے کے لیے کوئی رشتہ دار جانا ضروری تھا اور اور کوئی ایک نہیں گیا تھا یہ سونسی نے کہاں یہ تری ماں ہے یہ ترہ بیٹا ہے تجھ کو کھر دے جانا وہاں سے تو کوئی ہوئی نہیں تھا شاگین تو سارے بھاگ گئے دار کے بارے ہیں سب بھاگ گئے تھے ہم مزر پترس کا کتنا پڑھتے ہیں اے خلاوان نہ تیرے ساتھ ماننے کو بھی جارا رہا ہوں میں نے کہاں میں نے بتایا بیٹا مردی پاڑھوں دے تو گھرے گا تو میرا دیندہ پہنگ بار کرتے ہیں اب ہوا کیا نیکو تیمس جو تھا اس کا مطلسامہ مریم کے ساتھ ایک طلب تھا کیسا طلب تھا وہ چچازہ بھائی تھا چچازہ بھائی تھا رشتہ داری کے طور پر گیا اجیل اس کا بیان تو نہیں کرتے ہیں لیکن تاریخ کی ایسی کتب جو لکھی گئی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یسوسی اور بزرگ یوسف کا جو تعلق تھا مطلسامہ مریم یہ اس کا چچازہ بھائی تھا کزن تھا یا چچازہ لگانے اس کا چچو تھا مطلسامہ مریم کا اس تعلق سے وہ پیل پوس کے پاس گیا رشتہ داری بھی نہیں کر رہے ہیں جب وہ رواج لینے کے یہ کیا یوسف اور نیکو دیمس یہ ایمان رکھتے تھے کہ یسوسی جو راہ حق پر زندگی ہے جس نے اپنی حیات زندگی میں یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ تم اس مقدس کو ٹھا دو تو میں تین دن کے بعد اس کو پھر پڑا کر دوں گا یا زندہ کر دوں گا ان کو یہ ایمان تھا کہ یہ جس نے موت پر قبر پر فتح پائی ہے وہ مرتوں میں اسے جیوٹنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اسی بجا سے انہوں نے یہ کوشش کی اور اس یہاں تک کوشش کی کہ وہ جنرک کے ساتھ پیدا تو اس کے پاس دیں دیکھیں جی مقصد کہنے کا ہے بدل تو زندہ تب ہی ہوگا جب بدل کو زندہ آیا جائے گا جنرک کے ساتھ جو لاش دیں رشتہ داری میں نہیں کر رہے اور وہ شاکٹ میں اور وہ انہوں نے اعلانیاں لاش ہاتھی کہ ہمیں لاش یسوسی کی دید ہے پیدا تو اس لیے کیوں لاش دیں یوں سب اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کانسل کا ممبر تھا جہاں پہ وہ جیج تھا ستر جو لوگ تھے وہ ستر لوگوں میں ایک موجود تھا اس کانسل کا ممبر تھا جس کو سینٹ ہنگرن کے نام سے سپریم کورٹ کہا گیا ہے اس کا ممبر تھا اور پہلا تو اس کو پتا تھا کہ یہ امیر ہیں یہ عزتدار ہیں یہ ہوشیر ہیں اور یہ ہوندی کانسل کا یہ ممبر ہے اس نے کہا میں اس کی عزت کرتا ہوں اس نے اس کی اس عزت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمسی کی لاش کو دے لی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا تو اس کو پتا تھا کہ یہ دولت مند شخص ہے شاید وہ پیسے دے کر بھی یہ سمسی کی لاش کو لے سکتا دولت بانتا اس کے بعد بہت دولت تھی اور تجارت صرف پارا ہوا تھا اور یہاں تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہودی کانسل کے جو ممبر تھے نا اس کی اس پر ایسے عزت کرتے تھے کہ یہ بہت امیر شخص ہے یہ پیسہ دے کر کچھ بھی پاس کتا ہے لیکن وہ نیک پرداز باز تھا وہ پیسے دے کر بھی یہ سمسی کی لاش کو لے سکتا لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ وہ یہودی کانسل کا ممبر ہوتے ہوئے اور عزت دار شخص ہوتے ہوئے کھلا رہے ہیں اے پینت اس نے اس کو لاش دے دی جب لاش دے دی اب وہ سلسلہ آیا دفنانے کا اور دفنانے کا ہوا کیا؟ یسوسی کی قبر کے لئے ایک پیشن مہین کی گئی تھی یسوسی کی قبر کے لئے ایک پیشن مہین کی گئی تھی تو بتا سکتا ہے؟ ہم سارے شکیرد ہیں یسوسی کی قبر کے لئے ایک پیشن مہین کی گئی تھی تو بتا سکتا ہے؟ ہم سارے شکیرد ہیں پریشان ہے؟ پانے نہیں آرہا؟ یہ ہے سے جو اسی ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آرام اور سکون فائبل میں ہی ہمیں بلتا ہے ابھی پاہدی صاحب یہ دعا کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کچھ کہ یہ پچھلی یہ کار یہ تنگی یہ لوڈ شیڈنگ ہم انسیقی محبت سے دعا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ شاکیٹ ہیں میں لیکن ہوں صرف یہ سوسیق قبر کے بارے پہ پیچھن کوئی کام ہوئی یہ سائر کی کتاب نہیں کرتا دولت مند شخص نیکو دیمس اور یسوسیقی اس قبر کی پیشن کوئی پوری ہو رہی ہے کہ وہ قبر کے بارے پہ کیا بتایا گیا یہ سائر کی کتاب یہ سائر اے ٹریپن باب اور اس کی نامی آئی یہاں یوں نہیں خوابہ ہے یہ پیشن کوئی بتا رہا ہوں اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان پھیرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا اب قبر کسی تھی یوسف ہی تھی اور یوسف کون تھا دولت مند شخص تھا اور یہ سوسیقی قبر کا انتظام خدای سالوس نے پیدے دیا ہو رہا تھا اس نے کہا تھا کہ اس کی جو قبر ہے وہ دولت مندوں کے پیش ہو گئی اور دولت مندوں کی قبر بھی اس کو رکھا گیا یہ سوسیقی راش ہو پھر ڈخنانے اور کفنانے کا جو کام ہوا مہین کتانی کپڑا کون لے کر آیا جی مہین کتانی کپڑا کون لے کر آیا اچھا میں بوچ رہا ہوں جو نا اکھا لانگدہ پہ میں وہی کہہ رہا تھا مہین کتانی کپڑا کون لے کر آیا محین کتانی کپڑا کون لے کر آیا یوسف یوسف دیکھا آیا آجیلی میں نے چاہا کر آندو میں سے اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ہمیں بہتر پریقے سے سمجھ جائے ہیں یوسف مہین کتانی کپڑا لے کر آیا اور مہین کتانی کپڑا ہوتا کیسا ہے جو نا لیٹنس ہماری کہنے یا میئے جب کپڑا کے لینے جاتی ہیں وہ سفید چھانی تار کپڑا ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے جہاں یا جس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ جب اس کو کہہ جانا ہے تو اس میں وہ فیکسی پر ہوتا ہے جہاں سفید محید کنانی کپڑا وہ کپڑا لے کر آیا اور جو خشکو اور اود لے کر آیا وہ نیکوں تیماز لے کر آیا پچاس صرف اس وقت کی جو پچاس سٹھا جہاں وہ بہت احمیت رہاں سریکھ سریکھیں یہ کپڑا ہے پچاس صرف سوری سوری سبا من سبا من کے قریب قریب مر اور اود نیک ہوتی بس لے کر آیا جو کہ نیک ہوتی بس بھی حویلی شخص تھا وہ یسو مسیح کے خوفیہ شاگیرد استاد کی لاش کو پرے طریقے سے خراب دیا جائے گدگتیں آنکھوں اس کے گوش کو کہا جائے وہ کیسے شاگیرد جو اپنے استاد کی لاش یہ فکر بننا ہو انہوں نے جبرت کی اور پہلا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا میں جو برزی ہوں مجھے یسو مسیح کی لاش چاہیے اور گھوا گیا رومی حکومت چلاو تھے پہلا تو اس پر بھی کہ تُو نے یسو مسیح کی لاش یوسف کو کیوں دی اور انہوں نے سوال اٹھا ہے لیکن پہلا تو اس وقت حکومت کا جو ہے نا وہ بادشاہ تھا اس نے ان کی زبانوں کو بند کروایا ہوا گیا جب یہ سارا عمل ہو گیا کفنا بھی لیا کفنا بھی لیا کبر میں بھی رکھ دیا کبر کے اوپر ایک بھاری پتھر لکھ دیا اور کیا ہوا روم کی سیلے لگا دی گئی روم کی کیا لگا دی گئی سیلے لگا دی گئی جب روم کی سیلے لگا دی گئی ایک طرف روم کے جو روم تھے وہ بلا ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ یہ بھونی کونسل جس کا ممبر یوسف تھا وہ چلا ہوتے کیوں چلا ہوتے انہوں نے کہا ہے اس شخص نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ایک تو یہ ہماری جو کونسل ہے اس کا ممبر ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ یہ جج بھی ہے اس کونسل کا اس نے کیا گیا ہے اس بندے نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے یہ تو جو ہے نا یہ سو مسیح کو ختم کرنا جانے ہیں اس کی حکومت کو تو یہ جو یسف مسیح کی لاش کو خود لینے کے لیے کیا ہے اور اس نے جورت کے ساتھ پہلا تو اس کے پاس بات کیا ہے کہ جی مجھے یسف مسیح کی لاش چاہیے اور اس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے انہوں نے کیا گیا وہ پڑے آپ پہ اور خوش سے سے انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے جو یہ کونسل بنی ہے اس کی تظلیل کی ہے اس کو جو ہے نا وہ اگنور کیا ہے اور جب یہ عمل پورا ہو گیا انہوں نے دبنار کیا ہے یسف نے اور نکوندی مسنے اور وہ چند یہ بولتے جس کا ہمیں سکر ملتا ہے مریم اور یاسسس کی ماں مریم وہ جو پکڑ کے پاس جو ہی عمل ختم ہوا ایک پڑڈا نام اب وہ پڑڈا کونسی تھی وہ یو خودی کونسل کی پڑڈا نام اس کو پکڑنے کی تھی یوسف کو پکڑنے کی جب یوسف کونوں نے پکڑ دیا جب پکڑا تو اس کو ایک پوٹری میں بس کر دیا یوسف کو ایک پوٹری میں بس کر دیا اب جو پکڑوں کا ذکر ہم میں کرنے لگاؤں اس کا ہمیں بائبل میں کہیں ذکر نہیں پایا رہا لیکن یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں اس کا ذکر پای رہا تھا یعنی یہ پوٹی تاریخ ہے اور اپاک کرفہ کی کتابیں نفذ کہہ بولا ہے اپاک کرفہ اپاک کرفہ کی کچھ کتابیں ہیں اساری قدیمہ کے بارے میں کس کس نے پڑا ہوگا ہے پائی بولا ہے نہیں پڑا اساری قدیمہ کے بارے میں نہیں پڑا ہوگا ابھی ہم پائی بل سوسائٹی نارکلی سجد ہے وہاں پہ بیوزیم بنا ہوئے ہیں وہ آپ بڑی تردیم پر اس کے بارے میں علم دیں گے اپاک کرفہ کی کتابوں میں اس کے بارے میں ذکر ہے جو اب ہم باتیں پڑھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں یا اس سے سمجھنے والے ہیں کیا ہمارے لئے اس کے لئے پھیلتا ہے اور کیا خدا ہمیں ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم یوسف ارمیتیا جیسا اپنا حال کریں جب یہودی لوگ یوسف کو لے گئے اور اس کوٹھڑی میں بند گیا تو اس کوٹھڑی پر بھی انہوں نے ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور اسے بھی روم کی سینے لگا دی جب سینے لگا دیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے اس نے جو فانسل بنی تھی اس کا مذہب اڑا ہے جو سپرین کورٹ بنی تھی اس نے اپنے رسورسس کا استعمال کرتے ہوئے سورسس کا استعمال کرتے ہوئے یوسف نسیٰ کے رگاج کو وہ اس نے لیا ہے پہلا تو اس کے پاس جا کر اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے اور یہودی دیکھیں جب یسو مسیح نے یہودی لوگوں کو بتایا کہ میں اسمان کی بادشیک لیا ہوں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اس کو پکروا دو اس کو سلیم تکنا یہودی یہ برداس نہیں کرتے تھے کہ ان کی ذات پر کوئی سوال اٹھائے گی تو وہ انہوں نے بڑا بڑا موتبر سمجھتے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ سب نے ہمارے ساتھ دکھا کیا ہے اب اس کا حال یہ ہوگا کہ اسی کوٹری میں یہ رہے گا اور اسی کوٹری میں نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا رہے گا نہ پینے کو دیا رہے گا یہ ہی مرد رہے گا اور انہوں نے اس کوٹری میں جب اس کو رکھا بھاری پکر اس کوٹری میں رکھ دیا اور اس کی جو پکر بائے رکھا ہوتا اس پر بھی رومی حکومت کی جونا سینے رکھا دیں تاکہ اس کو کوئی دھول نہ سکے جب یہ بھی اپنے یہ سمسی کی لاش دفنا آنے کے جمعہ کا دن رات روزہ کی ہفتے کا بھی دیں گزرد اب آئی صبح کی اتوار اتوار کی صبح ناشتہ کرتے ہیں اتنا مقابل صبح کا دن آیا اتوار کا دن آیا ہو یہ سمسی کا شاکرد ہے اور وہ یہ ایمان نہ رکھے کہ میرا بادشاہ جس نے مول پر پکا پانی ہے جس نے قبر پر پکا پانی ہے وہ اس کوٹڑی سے مجھے چڑھانے کی بھی بہتر رکھتا ہے ہوا گیا یوسف ان باتوں کو سوچ رہا تھا اور لیٹا ہوا تھا لیٹا ہوا اس کوٹڑی میں اچانک ایک نور چاہا گیا جب نور چاہا گیا جب نور چاہا تو وہ گھبر آ گیا پہلے اور ایک شخص کو اس نے دیکھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایلی آ رہا ہے جب اس لیٹا میں ہوتے تھے نا تو کوئی سمجھ سے دیکھیں کہ ہماری مدد کو جا رہا ہے ایلی آ رہے گا اس نے یہ سمجھا کہ ایلی آ رہا ہے یہ میں اپنوں کتابوں کا زیتر کرنا ہوں جو آپ مکر فارقی کتابوں میں اور یہودی تاریخ میں لگنگ گئے ہیں اور حقیقت پر مقنی ہے اس میں کوئی چھوٹ نہیں پائے رہا تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایلی آ رہا ہے جب اس نے ایلی آ رہا ہے اے ایلی آ تو میری مدد کو آیا ہے وہاں کیسے ایلی آ رہا ہے بڑے دھیمے سے اے یوسف میں یسو ہوں اے یوسف میں یسو ہوں اب وہ بیان کرتا ہے کیا اس نے کہا میرے ساتھ خوبا یہ سنے اسے بات دے گی اور کہا اے یوسف تم میرے ہاتھوں کو دیکھ یہیں کل ڈھوکے گئے تھے یہ میری پسلی دیکھ یہاں پہ نیزہ مارا گیا تھا یہ تم میرے سر کا حال دیکھ جہاں پہ انہوں نے مجھے کانٹے لگائے ہوئے تھے اے یوسف میں نے موت اور قبر پر فتح پائی تھے اور میں نے ان کا برملہ تماشا بنایا تھا کون ہے جو تجھے اس کیسے چھڑا سکتا ہے اس نے کہا ہے میرے آپ کا تو ہی ہے جو مجھے اس کیسے چھڑا سکتا ہے اور ہوا کیا خلابی اسمسی نے یوسف کو اٹھایا اور اس قبر میں لے گئے جہاں پہ یہ اسمسی کو دکھایا تھا کہتا ہے یہ کفن ہے جہاں پہ تنہے مجھے کفن آیا ہوا تھا یہ کفن ہے یہ کوئی رومال ہے جو تنہے میرے مو پر رکھا ہوا تھا یہ جو خالی ہے اس میں کچھ نہیں ہے اور ہوا کے عوام پر موتزہ کے اوپر سیلے لگی ہوئی ہیں روم ہے خلابی اسمسی کی قبر پر بھی اور یوسف کی پوٹری میں بھی سیدھے لگی ہوئی ہیں کسی کو نہیں بتا یوسف کو خدا و یوسف سے سیدھا کام میں لے کر گیا عربیتیاں میں لے کر گیا اور اسے اس کے بیٹڈروں میں جا کر بٹھا دیا جب اس کو اس کے بیٹڈروں میں بٹھا دیا تو خلابی اسمسی نے اسے ایک حکم دیا کہ تمہیں چانیس دن کے لئے یہاں سے ہلنا نہیں یہی رہا ہے انہیں اپنے گھر پر رہنا ہے چالیس دن کے لئے انہیں اپنے گھر پر رہنا ہے اور جب وہ گھر پر رہا تھا یہودی جو لوگ تھے وہ حیران تھے کہ پوٹری میں تو یوسف آئینے تھا ان کو خوبیہ ذراعی سے کہیں یہ معلوم ہوا کہ یوسف ارمیتیاں میں اپنے گھر پر یوسف ارمیتیاں میں اپنے گھر پر اور جب وہ اس کا حال دیکھنے کے لئے کہے وہ حیران ہو گئے کہ تیرے ساتھ خوبا کیا ہے اور تو پہا سے رکھا اس نے کہا کہ میں یوسف مسیح کا شاگرد ہوں میں اس بادشاہ کا شاگرد ہوں جس نے قبر پر فتح پا لی ہے اور وہ اعلانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کانا ہے اے موت تیری فتح کانا ہے جس نے موت پر قبر پر شیطان پر فتح پائی ہے جو حل مشکلات ہے وہ ایسا قادر مطلق خدا مند ہے جس نے مجھے اس کیسے چھڑایا ہے اور وہ یہاں تک قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو گہرائی میں جب وہ جاتے ہیں انہیں اٹھا کھڑا کر دیتا ہے کلام یہاں تک شہادت دیتا ہے کہ صادق اگر سات بار گرتا ہے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کر دیتا ہے تو یوسف جو میرا خوفیہ شکلتا ہے جس نے میری لاش کو دفنایاں کھڑایاں میں اس کو کیسے چھوڑ دوں قید میں پالوس اور سلاس خدا کی تعلیف کرنے ہیں تو خدا کہتا ہے جنہا میں نے ان کو قید چھڑتا ہوں اسی طرح یوسف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا میں یہ سنچے کہا یوسف تمہیں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ راہ حق اور زندگی میں ہوں میرے بند کی ہوئے کو کوئی ٹھوڑ نہیں سکتا اور کھولے ہونے کو کوئی بند نہیں کر سکتا میں تجھے ازاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوں اور یہودی لوگ وہاں پریشان ہوں گئے اور کچھ لوگ ایمان لے کر آئے کہ واقعی جس نے اپنی زمان سے یہ قرار کیا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو میں اسے زندہ کر دوں گا انہوں نے ایمان لکھا یوسف سی پر اور کہا کہ واقعی ہیلیلویہ یوسف سی زندہ ایمان لکھای بڑی بات ہے بڑی بات ہے بلکل ایسے تا نہیں ہے لکھا ہوا ہے کہ جب یسوسی کی قبر کا خالق ہم انجینوں میں بڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مقدسین کے بدل زندہ ہوئے اور بہت سے لوگوں نے دیکھے اور حنویتیہ کرینے والا کیا کہتا ہے کہ میں نے یسوسی کو دیکھا ہے میں نے شماؤن کو بھی دیکھا ہے جس نے کہا ہے آٹھ دن کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کہا تھا کہ خدا میں نے تیری نجاہت کو دیکھ لیا ہے میں نے اس شماؤن کو بھی دیکھا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو یسوسی کے نام پر جنہوں نے اپنے سر کو کلم کروایا ہے یعنی وہاں پہ یوہنم عبتسمہ کا بھی ذکر ہو گیا کہ یوہنم عبتسمہ نے جو دینے والا تھا اس نے اپنے سر کلم کروایا میں نے اس کے بدل کو بھی دیکھا ہے میں نے اس کی روپ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہواں میں اور خدا کا استقبال کر رہا ہے اوہ یسوسی کے شاگیرد ہے اور خدا قید میں چھوڑ رہا ہے یہ تو ناہم کی ملی بات ہے جرد جرد کے ساتھ کراؤں ہم کتنی جرد کرتے ہیں جی ہم یہ سنسی کے ڈسائبل ہیں ڈسائبلشپ میں ہیں شاگرد ہیں کتنی جرد کرتے ہیں یوسف کو یہ پتہ تھا کہ جو روم کے لوگ ہیں نا وہ بہت ظالم ہیں کیونکہ یہودی جو کانسل تھی وہ روم کی حکومت سے ڈرتی تھی یوسف کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر میں یسو مسیح کی لاش کو مانگو تو ہو سکتا ہے مجھے پہلا جو سنا دے دیں اور مجھے جو ہے نا وہ میری جان سے ہاتھ دونا پڑے لیکن اس کے اندر یہ ایمان تھا کہ یسو مسیح کا میں شاگیت ہوں کوئی کسی معمولی ازاد کا شاگیت نہیں ہوں یسو مسیح تو قید پہ دینے باروں کو چھڑا دیتا ہوں اس کے شاگیت اور اس نے پرچار کیا اور جب چالیس دنوں کے بعد اس کو روم قدس کا نظور ہوا تو خدا نے اسے حکم کیا دیا خدا نے کہا اٹھ اب تو تیار ہے اب تجھے قوت سے میں نے بھڑ دیا ہے اب تیرے پاس وہ ہتھیار ہے کہ جب تو کسی بیمار کے لیے دعا کرے گا تو اس کی زندگی پر سے بیماریوں کے منتر ٹور جائیں گے جب تو کلام کرے گا تو کلام جب تو کرے گا تو بھرے ہو پہ بادل کی طرح جب تو بولے گا تو جو دن کی جو بنجر سمینے ہیں وہ سہراب ہو جائے گی اب تو اٹھ جا میں نے تجھے قوت سے بھر دیا ہے کہ تو بدروہ کرتا کے لیے جب دعا کرے گا تو بدروہ بھاگے گی اب تو اٹھ اور وہ اٹھ کر کہاں گیا وہ انگلیستان گیا یوسف کہاں گیا انگلیستان کس کو کہتے ہیں سوری انگلیستان اس وقت کا انگلیستان تھا اور آج کا انگلیستان ہے کہتے ہیں کہ انگلیستان پر جو پہلا بیشپ تھا وہ یوسف تھا ابھی وہاں پہ پہ سیاں قائم نہیں ہو پہلا بشپ اور پہلا جو خادم تھا وہ یوسف تھا انگلیر انگلیر کا جو پہلا بشپ تھا وہ یوسف ارمیتیا تھا اور یوسف کبھاں میں چرچ ہے اس کو یوسف کے نام سے ہی جو نے مطلب کیا ہم کتنی ہاں جنرت کر رہے ہیں یوسف مسیح کے لئے ہے ہم شاگرد اور جنرت نہیں کر رہے ہیں ہے ہم شاگرد کہلائی یوسف مسیح کے نام سے جاتے ہیں میں تو یہاں تک تیسٹیمنی سن رہا ہوں وہ لوگ جو گہر اموں سے طلب رکھتے ہیں لیکن وہ یہ امان رکھتے ہیں کہ ہمارا جو رہ پر ہے ہمارا جو مشکلے کشاہ ہے ہمارا جو پالنہار ہے ہمارا جو چھڑانے والا ہے ہمیں گناہوں سے جو مخلصی دینے والا ہے وہ تو خدا بن یوسف مسیح ہے خدا تالہ کا بیٹا ہے اور وہ جرد سے خدا کا کلام سناتے ہیں اور انجیل کی منادی کرتے ہیں لیکن وہ ہے یوسف مسیح کے اعلانیہ شاگرد نہیں ہے ہے خوفیہ لیکن وہ پھر بھی یوسف مسیح کا کلام سنا رہے ہیں اور منادی کر رہے ہیں اور خدا نے کہا ان کا خوبصورت جو بڑھنا ہے اول آخر ہو جائے گے اور آخر آخر ہو جائے گے ہم جو یوسف مسیح کے شاگرد ہیں خون خریدے ہیں ہمیں منتخف کیا گیا ہے یا ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم یوسف مسیح کے شاگرد ہیں لیکن ہمارے اندر در خوف یہ بات یاد رہے ہیں جو ڈر ہوتا ہے وہ انسان کو قبر تک بھی لے جاتا ہے جو ڈر ہوتا ہے وہ انسان کو دوزق تک لے جاتا ہے وہ ڈر کے بارے میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ امریکہ ترہے کوئی ہوا تھا چکی سی بندے کو سزاہ سنائے گئی تھی دونوں نے کہا تھا کہ تمہیں سام جائے ہیں وہ ڈسنے کو دیا رہا دونوں نے سوئی اس کو لگا دی تھی وہ ڈر کے ساتھ ہی بھر گیا تھا یعنی ایک بندہ تھا اس کو سزاہ بہت نہیں گئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم اس پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا کیا اس کی آنکھیں باندھ کر اس نے کہا کہ ہم گولی سے نہیں تجھے مانیں گے ہم تجھے سام سے ڈسوائیں گے اور تم مر جائے گا انہوں نے کیا کیا انہوں نے سام تو نہ رکھا لیکن ایک سوئی اس کو چھپو نہیں خوف ہے ہم یسو مسیح کے شاگرد کہتے ہیں لیکن الانیہ اور جرد کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا پرچار نہیں کرتے جرد کے ساتھ کڑا ہو گیا یعنی ایسیف اور اس کا نام میں ایمان افتا ہوں تے کتاب حیات میں یسو مسیح نے اس کا نام لکھا سارا یہ بیان کرنا یعنی ایسیف دولت من تھا مشیر تھا رانس باز تھا نیک تھا اور خلاب کی پادشاہ اور منتظر تھا اور یہ سوسی کا مشتلہ اس نے لاش کو لیا لپنایا لپنایا اور جرد کے ساتھ اکھنا ہو گیا مہت ہوئے وسیح کی محبت سے یہ دکھ یہ تنگی یہ ہار ہار ہر جو صافح شاگردوں پہ اس شاگردوں کے ساتھ ہوگو جو شاگردوں کو جو ہے نا Culti sleep لٹکا دیا گیا کچھ شاگردوں کو گلیوں میں جو ہیں انہوں نے سکسار کر دیا کچھ شاگردوں کو انہوں نے عبت ہوئے کڑا میں ڈال دیا کچھ شاگردوں کو انہوں نے آروں میں چربا دیا کچھ شاگردوں کو انہوں نے یہاں تک زلیل کیا کہ ان کی جو انتنیاں تھی اس میں انہوں نے خنجر مار تو اس کی انتنیاں کاٹ رہا ہے یہ سمسی کے شاگردوں کے بارے میں بتا رہا ہوں اور یہ ہنہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اسے جب تیل اُبت ہوئے تیل کے کڑاں میں ڈالا تو جو اُبتا ہوا کڑا تھا اس کے لئے تھنڈی ریل بڑ ہو یسو مسیح کے شاگیرد اور ہم اعلانیہ یہ اقرار کریں کہہ میرے مسیحہ میں تیرے لئے مرنے کو بھی تیار ہوں اور میں یہاں تک جرد کرتا ہوں کہ تیرا انجیل کا پیغام دنیا کے انتہا تک لے جاؤں گا خدا آواز دے کر کہتا ہے تمہیں گھبرانہ نہیں ہے اور بزرگ موسیٰ کو خدا نے کہا ہے کہ جہاں جہاں تیرے پون پر تلوہ تلوہ جو ٹکتا ہے وہ جگہ میں تجھے دے در تمہیں گھبرانہ نہیں ہے وہی باتہ یشوہ کے ساتھ کیا اور وہی باتہ خدا نے یوسف کے ساتھ کیا اور یوسف کو پتا تھا کہ خدا نے میرے ساتھ باتہ کیا ہے خدا کے باتے سب ہاں کے ساتھ ہے وہ ہندے مشکلات ہیں اور اس نے مجھے مشکل میں سے نکالا ہے اور خدا نے مجھے اکلستان کا بشک ہم یہ سمسی کے شاکرد ہیں اور آج ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سمسی کو پیورٹی دینے سے بہتر ہم نے خوف کو اپنی زندگی میں رکھا ہے ٹن رکھا ہوا ہے اور جب ہم اپنی زندگی میں ڈر رکھتے ہیں تو ہمیں بانیاں بھی نہیں امان رکھیں اس بات کے لئے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہوا میں میرے مسیحہ درائشت اقبال کرنے میں لیکن اس کے لئے ہم نے اپنے آپ کو مارنا لفنانا کفنانا اور پھر یہ جلالی بدن حاصل ہے یہ اس کے لئے بڑی اچھی دعائی ہے اور یہ ہمارے لئے نیک او دباس کے بارے میں بڑی اچھی دعائی ہے ہے وہ خوفیر ہے لیکن جب انہوں نے خدا کا برچار کیا دنیا دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہم یہ سپسیپیشہ بھی ذرا سوچیں ذرا سوچیں کہ ہم صرف بار کے شاکر تو نہیں آتے ہیں سنڈے کی عبادت کرتے ہیں بار کے شامع شابر ہوتے ہیں ہم باروں پر جاتے ہیں ہم یہ سنسی کے وہ شاکر تو نہیں ہے بارے میں بڑی چھوڑا ہے بخالتی سے مخابلہ کیا ہمارے ساتھ تو ایسا صلوط نہیں ہو رہا ہم مسلم کنٹری میں رہنے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا صلوط نہیں ہو رہا لیکن خدا کہتا ہے تو میرے شاکرد وفادار بن کر دیکھ تو صحیح ہے تو زندگی کی انتقا تک جہاں تک تمہارے زندگی ہوگی تمہارے ساتھ روں گا اور جان دینے تک وفا دار رہا ہے بار تجھے زندگی کا آج دن گا آج وہی شاکرد کو ہوتا ہے جو بڑی محنط کرتا ہے جو بڑی پشت کرتا ہے جب میں استاد کے لئے فکر مند کرتا ہے ہم اپنے استاد کے لئے کتنا فکر مند ہیں ہم مسائرشپ میں ہیں لیکن ہم اپنے استاد کے لئے کتنا فکر مند ہیں اور کیا اس کے لئے کرتے ہیں کہ استاد فرش ہو جائے ہم سے ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے ہم اپنے ہی لچاریوں میں پڑے ہوئے ہم اپنے ہی پریشانیوں میں پڑے ہیں میں ابھی یہ افضل کر رہا تھا کہ ہم چپ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں جماعیاں آ رہی ہیں ہمیں نید آ رہی ہیں ہم شاکرد ہیں اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس طرح ہم سو رہے ہیں جیسے ہم ٹرین میں سفر نہیں کرے ایسے ہی ہے ہم ٹرین میں سفر کریں ہیں یسو مسیح کے شاکرد ہیں اور کلام ہم سن رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں خدا رہا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہیں ہم یسو مسیح کے شاکرد ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں لیکن ہمارے اندر مسیحی کریکٹر نہیں ہے ہمارے اندر یسو مسیح کا وہ کہتے ہیں کہ رون قدس کی آگ لگے اور آگ لگی ہو جس بندے کو ہمارے اندر مسیح کیا ہے جو کھا ہے کہ مالدہ جو مانیاں لہنے میں سو رہے ہیں ہے یسو مسیدہ شاکرد ہیں مجھے یہاں پہ بڑی بات یاد ہے حضرت پادوسل حضرت پادوسل کی بات مجھے یہاں پہ بڑی یاد ہے وہ کہتا ہے کہ مسیح کے دکھوں کو اپنے جسم میں پھرا کرتا اب یسو مسیح نے کوئی کم دکھ نہیں سکتا ہے کس نے پھوڑے نگت ہیں نہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے جب یہ سو مسیح کو کروام کر لے کر گئے پیچھیاں ہوئی پہلا تو اس کے اپنے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہم چالیس کوڑے لکھیں مسیح تو بہت ہوا ہے اور حضرت پادوسل کہتا ہے کہ میں مسیح کے دکھوں کو اپنے جسم میں پھرا کرنا ہوں اور وہ کہتا ہے میں قید میں ڈاکھا ہوں مجھے روم کی حکومت سے بیعت لگے مجھے پڑے لگے میں سلابوں میں گیا میں یہاں تک میری حالت ہو گئی تھی کہ میں دو دو تین دن دن وہ پانی کے اندر ہی پڑا رہا لیکن میرا یہ ایمان تھا کہ میرا مالک میرا خالق میرا مشکلے کشاہ میرا چھڑانے والا میرا وہ بادشاہ جس نے شیطان پر جس نے موت پر قبر پر فتح پائی ہے وہ مجھے سلابوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے وہ مجھے قیدیوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے وہ مجھے ان ہتھ کٹوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے تو ہم کیوں نہ ایمان رکھیں کہ ہمارا خدا دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس کے ساتھ بدوسط ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدوسط ہو جائے اور دلی جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دلی مرادے پوری ہو جائے دلی مرادے تب پوری ہوتی ہیں جب وہ اس میں مسئل ہو جائے پانی کی پریشانی ہے پانی کی پریشانی ہے ہے پریشانی کیوں نہیں ہے دو دو تین دن کے لیے پانی نہیں آتا گیس نہیں آتی تہیوں کی موٹر ہی سڑکی ہے میں نے یہ بھائی کی ذریع اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اچھا آپ ایڈی ہی جانیں ہمارا ہی ایمان ہے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ جسوسی کا شکل مجھو سادوسنق سوامی ہمارا کی پہاڑیوں میں مرادی کر دیں یہ کہ ان کو یہ فکر نہیں تھا کہ میں نے کھانا کیا ہے میں نے سونے کی شاہل گانس کرتی خدا نے جزار کر دیا یہ تنگیاں یہ پریشانیاں یہ پانی کی کلت ہمیں تیار کر رہی ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں دیں یہ ہمیں تیار کرنی ہے شاید ہمارے اوپر یا ہمارے نسٹیوں پر ایک ایسا وقت آجائے کہ ہمیں کیت میں ڈال دیا جائیں تب کیا کریں گے کیت میں ڈال سکتے ہیں اس کے لئے ہم تیار نہیں ہونا کیت میں ڈال سکتے ہیں کیت میں جانے کیلئے کون تیار ہے جی بھائی ناصر کیت میں جانے کیلئے تیار ہے خدا ہے اس کلام سے ہم یہ پڑھ کر دے خدا ہم پر یہ کرم کر دے کہ ہماری حال ہماری جرت یوسف جیسی ہو ہم قید میں ڈالے تو جائیں لیکن ہم یہ ایمان رکھیں وہ جڑا سریر تے لٹکیا ہے جندے تے موت نہ غالب آسکی جندے تے شیطان نہ غالب آسکیا یہ کہہ رہا اس نے کہا میں تیرے سر کو کچلتا ہوں تو چاہے جتنا بردی جو ہے وہ زور لگا لے میں یسو ہوں میں نے موت پر اور تجھ پر فتح پائی ہے تو کیوں نہ میں اپنے شگردوں کو فتح مندی سے بڑھ کر گل باتا کروں گا جانا خدا میں یسو نے اپنے شگردوں کو کہا جاؤ میں تمہیں اکتیار دیتا ہوں تم سانپو اور بچھوں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری جو اس کی قوبت ہے اس کو نیستو نبوت بدل ہمارے پاس اکتیار ہے جب ہم یہ اکتیار رکھتے ہیں کہ اے میرے استاد تو نے مجھے اکتیار دیا ہے جب میں بیماروں کے لئے دعا کروں گا تو وہ چنگے ہو جائیں گے اے خدا تُنہے مجھے یہ اکتیار دیا ہے کہ جب میں تیرا کلام سناوں گا تو زندگیوں میں ریوائیور آ جائے گا اے خدا تُنہے مجھے اس بات کے لئے چنا ہے کہ میں انجیل کا پرچاند دنیا کی انتہا تک لے جاؤں تاکہ وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں وہ روشنی میں آ جائے اور اسمان کی بادشاہ میں ایک بڑا آتان شامل ہو جائے انہوں نے مجھے چنا ہے میں حاضر ہوں وہ مجھے پیچ شاگرد بچہ ہے جو شاہ کے گرد رہنے والا شاگرد جس کے گرد رہنے والا شاہ کے گرد شاہ کا شاہ شہنشاہ آزم سیدنا یسوع الہسی بادشاہ کا بادشاہ جس کے ران اور شاہ پر نہیں دکھا ہوا ہے وہی بادشاہ اول ہے اخر ہے اددا ہے انتہا ہے ہلفا ہے امیگا ہے وہی سب کچھ ہے اور اس کی شان جنہ دو پالا اندرہ خلاہ اس کلام کے اپنے سیرا سے آپ کو تجھو بڑھ کر دیں